اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ہسٹیرو سلپنگو گرام کے بارے میں آپ تقریباً ہر وہ خاتون جو کہ بچہ نہ ہونے کا یہ ڈیلیل پریگننسی کا علاج کروا رہی ہے اس نے یہ لفظ تو ضرور سنا ہوگا اس کا شورٹ جو بریف مخفف ہے وہ ہے ایچ ایس جی یعنی کہ ایچ سے بنتا ہسٹیرو ہسٹیرو کا مطلب ڈیلیل سلپنگو سلپنگو کہتے ہیں ٹیوبز کو اور گرام کا مطلب ہے سٹیڈی یعنی کہ ہسٹیرو سلپنگو گرام وہ سٹیڈی جس کے ذریعہ ہم آپ کے یوٹرس اور ٹیوبز کو کی سٹیڈی کرتے ہیں اب آپ پوچھیں گی کہ یہ ہسٹیرو سلپنگو گرام کیا ہوتا ہے کیا یہ پین فول ہوتا ہے یہ کم کیا جاتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا بینیفیٹس ہیں اب ہم ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹیسٹ ہم عام طور پر مہاوری کے چھٹے دن سے لے کے باروے دن تک کسی بھی دن میں کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ ہم عام طور پر سیکنڈ ہافت آف دا سائکل میں نہیں کرتے کیونکہ سیکنڈ ہافت آف دا سائکل میں اوویلیشن ہو چکی ہوتی ہے اور پریگننسی ہونے کے امکانات اگر ضرہ بھر بھی ہو تو وہ شوائیں جو ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں وہ اس نیولی فرم پریگڈنسی کے لیے ڈینجرس ہو سکتی ہیں تو اسی لیے یہ ٹیسٹ صرف پہلے ہاف آف دا سائیکل میں کیا جاتا ہے اور وہ بھی عام طور پر چھٹے دن سے لے کر بارویں دن تک جب تک عام طور پر اویلیشن نہیں ہوئی بھی ہوتی اس میں کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس میں ایک باری ایک سا کیتیٹر آپ کے رحم کے اندر ڈالا جاتا ہے جو ڈاکٹر ہیں یا وہ جگہ جہاں پہ آپ کا ہیسٹرو سیلپنگوگرام کیا جا رہا ہے اگر وہاں پہ کوئی الٹرا ساونٹ ٹیکنیشن ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے رحم کے اندر ایک باری ایک سی ٹیوب ڈالیں گے کچھ لوگ کیتیٹر بھی یوز کرتے ہیں تو یہ ٹیوب جو ہے جب اندر چلی جاتی ہے کچھ لوگ کیتیٹر یوز کرتے ہیں اور اس کا بلون سفلیٹ انسفلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے کچھ لوگ ایک اور آلہ ہوتا ہے جو کہ لوہی کا بناوا ہوتا ہے اس کے آگے اس طورCS میں میں بناوا ہوتا ہے اس طرح کر کے کون شپ وہ عام طور پر اس کے اندر یوٹرس کے اندر لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے ڈائی ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس کیتیٹر کے ذریعے ڈائی ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ باریک سی ایک ٹیوب ہوتی ہے اس کے ذریعے ڈائی ڈالتے ہیں ہنس کے مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے چیزیں یوز ہو سکتے ہیں ہسٹیرو سلپنگوگرام کے لئے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ کی بلیڈنگ روک جاتی ہے تو آپ اپنے ہسٹیرو سلپنگوگرام کرانے کے لئے جاتی ہیں اور آپ کے ادھر یہ ٹیوب ڈالی جاتی ہے اس ٹیوب کے ذریعے آپ کے اندر ایک ڈائے یا ایک کنٹراسٹ میڈیوم کنٹراسٹ میڈیوم وہ ہوتا ہے کہ جس کو جب ہم ایک سرے کرتے ہیں تو وہ ویزیبل ہوتا ہے تو یہ کنٹراسٹ میڈیوم ڈالا جاتا ہے جب یہ کنٹراسٹ میڈیوم جو ہے آپ کی ٹیوب کے ذریعے باہر نکل کے آپ کے پیلویس کے اندر گر جاتا ہے تو اوپر سے ایک سرے کیا جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی رہن کی کیسی ہے اس کی شیپ کیا ہے اندر سے اور ٹیوب کھلی ہیں کے نہیں اور آیا کے وہ سپل کر رہی ہیں کے نہیں اگر خودانہ خاصتہ آپ کی ٹیوبز بند ہوں تو بعض دفعہ وہ ٹیوبز میں سے جاتا ہے اور اس جگہ پر کلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی ٹیوبز بند ہیں پھر ایک اور بہت ہی کومنی آنس سوال ہے کہ اگر میری ٹیوبز بند ہیں اور میں ہسٹرو سلپنگو گرام کراؤں تو کیا میری ٹیوبز کھل جائیں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو ٹیوب بلکل بلکٹ ہے اور کمپلیٹی بند ہیں ان کے ذریعے وہ ہسٹرو سلپنگو گرام کے ذریعے نہیں کھل سکتے اگر آپ کے کوئی ڈاکٹرز یہ کہتی ہے تو یہ غلط ہے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ کی ٹیوبز میں کوئی باریک فلمی ایڈیشنز ہیں یا آپ کی ٹیوبز تھوڑی سی ٹیری میری ہوئی ہے باریک سے ایڈیشنز کے وجہ سے تو وہ جب ڈائے پریشر کے ذریعے جاتا ہے تو وہ ان فلمی ایڈیشنز کو ہٹا دیتا ہے اور اسی طرح سے جب وہ تیزی سے آخری اینڈ سے گزرتا ہے تو وہ باریک سے کوئی ایڈیشنز ہو تو وہ کھل جاتے ہیں تو اس طریقے سے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہسٹرو سلپنگو گرام کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کے چند مہینوں میں پریگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب آپ پوچھیں گی کہ اس کی کیا کمپلگیشنز ہیں اور کیا یہ بہت پینفل پروسیجر ہے اور کیونکہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ خواباتین جو میرے پاس آتی ہیں اور جب ہم انہیں ہسٹرو سلپنگو گرام کی بارے میں کہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گفر آ جاتی ہیں کہیں ڈاکسر ہم نے تو سنائے کہ یہ بہت پینفل پروسیجر ہے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو عام طور پر اس پروسیجر کے لیے پریپیئر کیا جائے گا پریپیئر سے مراد ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈاکٹرز آپ کو کہیں کہ آپ پروسیجر سے پہلے ہی کوئی پینکلر لے لیں کچھ انسیچیوٹس میں پروسیجر کرنے سے پہلے ہی پین کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے عام طور پر اگر رحم کا مو بہت زیادہ ٹائٹلی کلوزڈ ہے اور ہم اس کے اندر سے کیتھیٹر پاس کرتے ہیں تو اس وقت واقعی پین ہو سکتا ہے پھر جب ڈائے یا یہ کنٹرانسٹ آپ کی پیلویس میں جاتا ہے اور پیلویس میں نکلتا ہے تو بعض دفعہ اس جگہ پہ بھی ایریٹیشن ہوتی ہے اور آپ کو پین محسوس ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو پین تو ہوگا ایک اور کمپلیکیشن جو ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ انفیکشن ڈیویلپ کر لیں یہ بہت ہی کم خیسز میں ہوتی ہے لیکن 2% چانس ہوتا ہے کہ کوئی مریض انفیکشن ڈیویلپ کر لیں عام طور پر ہم پہلے ہی کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو اگزیمن کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کو کوئی انفیکشن تو نہیں ہے اگر ان کو انفیکشن ہو تو ان کو ٹیسٹ کرنے سے پہلے انٹی بائنٹنگ دی جاتی ہے اور پھر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کبھی کبھار بہت ہی ریئر کمپلیکیشن ہے کہ کوئی انجری ہو جائے وہ بہت ہی ریئر ہے کیونکہ عام طور پر چونکہ مریض کو بھی ہوشنگی آ جاتا وہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کو پہن ہوتا ہے تو پرسیجر کو بند کر دیا جاتا ہے یا ابنڈن کر دیا جاتا ہے تو اس لیے اس قرصم کے چانسز کہ کوئی بہت ہی آپ کو انجری ہو جائے گی وہ تو بہت ہی کم ہے اس کے بعد آپ ایک اور جو سوال جو مجھ سے بہت کومنلی میرے پیشنٹس پوچھتے ہیں کیونکہ یہ کمسیپٹ ہے کہ ہیسٹرسلپنگوگرام کے بعد فوراں ہی چیوبز کھول جاتی ہیں یا اگر کوئی چھوٹے موٹے ایچینس ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں اور عام طور پر اس کے بعد پرگننسی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ایک ڈاکٹس اب کیا ہم اس دن سیکس کر سکتے ہیں ہم عام طور پر دو چیزوں کے بارے میں منع کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ہسٹرسلپنگوگرام کرائے ہے تو آپ سیٹس بادس وغیرہ نہ لیں یعنی کہ آپ پانی کے اندر نہ بیٹھیں دوسری بات اگر آپ نے اسی دن ہسٹرسلپنگوگرام کرائے ہے تو ازاری بات ہے آپ کو کافی درد ہوگا تو اس دن آپ سیکس کو اپوائیڈ کریں تو بیٹر ہے تو بیسے بیسے تو مطلب ایسی کوئی کنٹرائنڈکیشن کی اس کے دوران سیکس نہیں کرنی چاہیے اگر اگر ہسٹرسلپنگوگرام کرانے کے بعد آپ کی پیٹ میں درد پرزسٹ کرتا ہے یا آپ کو ایب نومل ویجائنل ڈسچارج ہے یا آپ کو بہت زیادہ سخت کریمپس آ رہی ہیں اور ان سپائٹ کہ آپ پینکلر لے رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ کو چاہیئے کہ فوراں اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں شکریہ